بسم اللہ الرحمن الرحیم بوڑے ہیں جوان ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے بیماروں کو کامل اور مکمل صحت اتا فرمائے اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو اتا فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستو کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک انتہائی آسان اور شادہ سا نسخہ ہے سستہ نسخہ ہے یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو گرمی کے مریض ہیں اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ان کو سرعت انزال کا مسئلہ ہے یا منی کے پتلے پن کا مسئلہ ہے وہ سارے کے سارے دوست ایک مہینے تک اس مسخے کو لگتار استعمال کریں جس طریقے سے بتایا ہے جس پرحیز کے ساتھ بتایا ہے اس کے ساتھ استعمال کیجئے گا اللہ کا فضل و کرم ہوا تو ایک مہینے کے اندر اندر آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا بہت سارے دوست ایسے ہوتے ہیں جو دوائیں تو استعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ میں پرحیز نہیں کر پاتے اپنی غزائی چیزوں کا یا جو وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں غزائیں استعمال کر رہے ہیں وہ ان کے جسم کے ان کے میدے کے موافق نہیں ہوتی ان کا استعمال کرتے ہیں دوائے کا استعمال کرتے ہیں تو پراپر اس دوائے کا اثر ان کے جسم پر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پرحیز کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے اگر آپ صحیح طریقے سے پرحیز نہیں کریں گے اپنی غزاؤں کا خیال رہی رکھیں گے ہی میں دے گا ساتھ میں آپ نے گرم چیزوں سے تضابیت والی چیزوں سے بادی چیزوں سے مکمل پرحیز کرنا ہے ساتھ میں یہ نسخہ استعمال کریں گے اللہ کا فضل و کر ہوا تو انشاء اللہ تعالی اس کا بہترین ریزلٹ ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں بزارش ہے کے نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان جنلی شہد زافران سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر عدویات مموانا چاہیں میدے کا مسئلہ ہو تضابیت کا مسئلہ ہو السر کا مسئلہ ہو دل کے امراض ہوں یا زنان و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے آپ مشورہ لینا چاہتے ہوں نسخہ پوچھنا چاہتے ہوں یا کسی بھی قسم کا کورس مموانا چاہتے ہوں تو میرے نمبر پر ورس اپ بنا ہوا ہے ورس اپ پر آپ وائس میسج کریں یہ ریٹن کے اندر میسج کریں انشاءاللہ مجھے جیسی وقت ملے گا میں جلد اجلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخہ کیا ہے کون کون سے اجزاء آپ نے استعمال کرنے ہیں تفصیل کے ساتھ سن بھی لیجئے سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو جو چیزیں آپ کو درکار ہے اس میں سنڈ دس گرام ستاور دس گرام بو پھلی دس گرام سنگھاڑا خشک دس گرام ساری چیزوں کا آپ نے پاورڈر بنا کر اس صفوف کے برابر یعنی ٹوٹل اس کا چالیس گرام وزن بنے گا تو چالیس گرام مصری ایڈ کر لیں یہ دس دن کی خوراک میں نے بتائی ہے آپ اس کو تیس تیس گرام یا چالیس چالیس گرام بھی کر سکتے ہیں صبح شام ایک ایک چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں انشاءاللہ سرعت انزال کے لیے بہترین اکثیر ثابت ہوگی اجزاء معمولی ہیں لیکن فوائد کمال ہیں ساتھ میں جن لوگوں کو مادہ منویہ کے پتلے پن کا مسئلہ ہے تو وہ بھی اس نسخے سے انشاءاللہ ان کا مادہ منویہ کا پتلہ پن یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا مغلز ہو جائے گا گاڑا پن اس کے اندر پیدا ہو جائے گا ساتھ میں سرعتی انزال کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا آلو چاول بڑا گوشت بیکری کے جتنے بھی ایٹم ہیں کھٹی چیزیں ہو گئیں ان چیزوں کے استعمال آپ ترک کر دیں ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں صبح جتنا آپ سے ہو سکیں پانچ منٹ سے شروع کریں آہستہ آہستہ وقت کو بڑھاتے جائیں صبح کے عوقات میں جو ورزش کرتا ہے ایک تو اسے آپ کا میدہ فٹ رہے گا باقی جو جسمانی کمزوری ہوتی ہے مردانہ کمزوری تو جو بندہ ورزش کرتا ہے تو وہ بھی اس سے محفوظ رہتا ہے اچھی غزاؤں کا استعمال کریں مختصر کھانا کھائیں زیادہ مقدار کے اندر کھانا نہ کھائیں روٹی کا استعمال کم کر دیں سالن کا استعمال زیادہ کر دیں دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں کھجور کا ملک شیک وہ پیا کریں جو تازہ فروٹ آتے ہیں یا جو سیزن کے فروٹ چل رہے ہیں ان کا استعمال زیادہ کریں انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس دوا کے ساتھ آپ کے لئے معامل ثابت ہوں گی اور جو آپ کا مسئلہ ہے وہ بہت جلد حل ہو جائے گا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ